موسیقی چار کو دے گا پانچ کو دے گا دس کو دے گا بھئی بیس کو دے گا لیکن بیس ضرورت مندوں کو لے کے آنا ان کو ان کے پتہ کرنا کہ ضرورت مند ہے نہیں ہے اور ان تک پہنچانا ایک بہت بڑا مشن ہے اور انسان اپنی ایک طاقت کے مطابق کام کرتا ہے تو الحمدللہ اس علاقے کے اندر بہت غربت ہے تو اب یہ آج جو ہے ہم یہ ویلچئر تقسیم کریں گے اور یہ آپ حضرات نے جو عطیہ دیا ہے اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے مستحقین تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے بچے کو ویلچئر دلوائی ہے آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے جو کام نیک شروع کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جو لوگ معذور رہیں ان کو اس چیز کا ادراک تک نہیں ہے کہ جو معذور لوگیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم نے کال ایک پرسو ایک بچہ دیکھا تھا جو بلکل چل بھی نہیں سکتا تھا ایک اور مقام پہ تھے ہم ہم انشاءاللہ پوری کراچی کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ کا تعاون بھی چاہیے ان لوگوں کو آگے لائیں جو مستحق ہیں اور انشاءاللہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی کیونکہ ہم پہ فرض این ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان لوگوں کی امداد کریں جو اپنی امداد نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کر نہیں سکتے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیڑا اٹھایا ہے مفتی صاحب نے خاص کر کے اور ہم ان کے صرف معامن ہیں ہم جتنے آدمی آئے ہیں لنڈن سے ہم ان کے معامن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تعاون جو ہے ان سے اس اچھے کام میں جب تک ہمارا سانس ہمارا ساتھ دیتی ہے ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے مجھے جتنی خوشی آج محسوس ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو مجھے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہم زندگی میں کری ہیں ہم نے دیکھی ہیں آتے جاتے رہے ہیں پروگرامز میں تقریبات میں ہمارا روز کا کام یہی ہے لیکن جتنی خوشی یہاں آکے مل رہی ہے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شاید یہاں ہم ایک گھنٹے زیادہ نہیں رہے پائیں گے موسم ہے یہ وہ ہے لیکن ابھی مجھے پتا چلا کہ یہاں کے جو حالات ہیں اس موسم میں جہاں اتنی رتوبت ہے اس کے اندر نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بیماریوں کا تناسب بھی اسی طرح ہے بتا رہے تھے کہ فالج یہاں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں ویلچئر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مستحقین و معزورین کو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ان کو کس خدر ضرورت ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم ویلچئرز بھیجے زیادہ زیادہ جو کچھ ہم سے بند پڑھے گا جیسے کہ ہمارے بزرگ نے کہا زبیری صاحب نے کہ آخری ساس تک ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ برمی تاریدہ so we are in Burmơi colony this is within karachi city but a totally different world i would say totally something i've never seen like this before this whole colony is completely new and completely different and i must say that these people have been isolated within their own homes they won't be able to mobilise because they're not able to and the only way they could have done that was through the wheelchairs so thank you to those of you جوانے کے ساتھ دونے دوستے میں جوانے دانتے ہیں جوانے کندے کے ساتھے ہیں مجھے پیدا ٹھائے ہیں یہ ایک ساتھر ہے ہم دیگر نہیں اجتا ہر دوستان جو ساتھر رہے ہیں ہم دیگر ہم اجتا ہم ساتھ پاکانا جوانا ہمارے کے لئے کیا اور مطابق بھی ان کے لئے جوانا ہمارے کے لئے جوانا ہمارے کے لئے جوانا ہمارے کے لئے مجھے ہمارے کے لئے لئے جوانا ہمارےgeons